اثر ایک بہت ہی بلو دا بیلٹ کرٹسزم ہے جو مجھے خود بڑا چیپ لگتا ہے لیکن اب یہ ہوا اور آپ سے میں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں گے آپ نے کہا میں اس کا جواب دوں گا یہ بڑی بات ہے آپ اس کا جواب دیں گے کہ آپ پہ یہ الزام ہے اور پی ایم ایلن کی طرف سے ہے کہ جی اب شاید آپ کے ووٹرز کو بھی اس سے اپکا جائے گا کہ جی عمران صاحب نے شادی کی ہے ایک ایسی خاتون کے ساتھ جن کے پانچ بچے تھے ان کا بسا بساہ گھر جلوا دی ہے اور انہوں نے جو ہے ان کی دن یہ آخرت سب خراب کر دی اور یہ پتہ نہیں کیا اس طرح میں اب کیا کہو یہ اترا ہی کافی ہے اس کو رسپونڈ کر دیجئے کسی کا گھر توڑنا مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے ووٹر کیا کہیں گے نونلی کیا کہے گی مجھے فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں کسی کا گھر توڑوں اور یہ سمجھوں گا کسی کی گھر توڑ کے کسی کو تکلیف دے کے اپنا گھر بساؤں گا یہ اللہ کا عذاب آتا ہے اس پہ جو میری اور میری زندگی کا تجربہ ہے آج تک میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کو جو کسی کا گھر توڑ کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کرے اس کو کبھی خوشی ملی ہو اللہ کا عذاب آتا ہے عذاب اس دنیا میں آتا لیدہ ہے آخرت میں لیدہ جوربان میں بلیو کرتا ہے اس کے اوپر بلکل اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس پہ بلکل کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے اس کا ان کی طلاق کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے حضور نے بھی کہا تعلق نہیں ہے آپ سے بیسے یہ بات صحیح ہے اس کا کسی خواب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا ہے آرٹیکل دکھے جا رہے ہیں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جب پاکستان اچھا بن جائے گا بہت ٹھیک تو عبان صاحب کوئی جواب نہ دیں آپ اب بیسکلی سیٹسفائیڈ ہیں لائف سے اب آپ کی شریک حیات آگئی ہیں پہلے بھی آپ کی پسند کی چوائشز تھیں پر وہ آپ کا رائٹ ہے یہ بھی آپ کا رائٹ ہے اور ہمیں اس کو سپورٹ اس لیے کرنا چاہیے آپ کا ایک پرائیوٹ ایشو بھی آئی ہے لیکن آپ کی پولیٹکس بھی اس سے اثر پڑتا ہے کیا پی ٹی آئی کے جلسوں کا کلچر چینج ہوگا اس سے کوئی کہا کوئی زندگی میں ریلیجسنس زیادہ آگئی یا ہجاب والی خاتون آگئی یا اسی طرح بینڈ باجہ اور گھنے اور دانس ہوگا یہ ایک سوال ہے کوئی تحریک انصاف کا کوئی غلط کلچر نہیں ہے نہیں میں نہیں کہا سب ترانے ہوتے ہیں ترانے ہوتے ہیں کبھی ہمارا کوئی باربر تو نہیں ہوگا مرد عورت کے درمی تو ہمارا ہمیشہ ریسپیکٹ ہے خواتین کی ریسپیکٹ ہوتی ہے ہم اپنے کلچر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کبھی کوئی چینج نہیں آئے دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ میں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ شادی کروں گا ریفرینڈم کروا کے لوگوں سے پوچھ کے شادی ایک ذاتی چیز ہوتی ہے اور ذاتی چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے صرف ان سوالوں کا جواب اس لیے دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پبلک ریپریزنٹیو ہے تو آپ کی پرائیوٹ لائف نہیں ہوتی پرائیوٹ لائف ادھر تک جواب دے ہوتی ہے جدر عوام کو اس کا ایفیکٹ کریں جدر تک پرائیوٹ لائف عوام کو ایفیکٹ نہیں کرتی مثلا کہ میری چوئس شادی کی اس سے عوام کو کوئی تعلق نہیں نہ ٹائمنگ کی مجھے فکر اس کا کوئی عوام سے تعلق نہیں کیا تعلق ہوگا شیخ رشید پرچپ ہوگئے انہوں نے مبارک بات بھی آپ کو نہیں دی نہیں مجھے آئے تھے مبارک بات دینے کے پچھا اوپن نہیں دی ان کو لگ رہا ہے کہ عمران صاحب کو زیادہ نواز شریف صاحب پر اٹیک کرنا جی بجائے اس کے کہ وہ یا تو یہ سمجھے نا کہ پتہ نہیں یہ کیوں سمجھتے ہیں شیخ صاحب نے نہیں کہا لیکن لوگ سمجھے میں خالد بن ولید کا انسیڈنٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جنگ کے دوران شادی کر لی حضرت ابو بکر خلیفہ نے میسیج دی کہ یہ تم جنگ لڑے ہو شادی کیوں کی انہوں نے کہا اگر میری جنگ میں فرق پڑتا تو مجھے کہیں عمران صاحب یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انٹیلیکچولی ٹھیک ہے وہ ہیں لیکن وہ اس طرح آپ کی پیر نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے پولیٹیکل وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس طرح کرٹکس کہہ رہے ہیں یہ اصل سوال تھا نا کہ وہ اس طرح کی پیر نہیں ہے کہ آپ کے پولیٹیکل ڈیسیئنز وہ کہیں گے عمران صاحب آج سٹرائک کرنی ہے آج سٹرائک نہیں کرنی بخشہ بھی بھی کہہ رہی ہیں آج ان ماشر خلاف یہ ازجاج کرنے ایسا نہیں کچھ ہوگا پی ٹی ایک پارٹی ہائی جیک نہیں ہوگی یہ ایک اب میں اس کا کیا جواب یہ تو کرٹکس کہہ رہے ہیں کرٹکس تو کہہ رہے ہیں لیکن ان کرٹکس کو کہو کہ یہ کچھ تو اپنی اسلام کی تاریخ پڑھ لیں اتنے اتنے بڑے بڑے ذہن آئے تھے علامہ اقبال ایک طرح صوفی تھے علامہ اقبال جو صوفیزم پہ لے کہہ وہ پڑھ لیں یعنی اقبال جیسے جینئس تھے ان کا پڑھ تو لیں کہ یہ کیا ان سے الغزالی الغزالی کی بڑا زبردست اگر پیپر کوئی پڑھیں کہ وہ کیسے اسلام سے ہٹیں پھر وہ اسلام کے ان کا ایمان کیسے ہے صوفیزم پریکٹس کر کے تو پڑھ تو لیں کہ یہ ہے کیا یہ ساروں کو سمجھتے ہیں کوئی پتہ نہیں نجومی ہے آپ کے ڈسیز آپ کی اپنے ہوں گے اور پی ٹی آئی کی پارٹی کے ہوں گے مجھے یہ کامران بتائیں اللہ کا کا رہا ہے میں انسان کوشش کرتا کامیابی اللہ دیتا ہے لیکن میں یہ دو سال پہلے میں ان کو ملا نا برشا بی بی کو جی اس سے پہلے تو کیا میں کوئی کامیاب انسان نہیں تھا بلکل تھے اللہ نے کامیابی نہیں دی تو کیا کوئی مجھے ریموٹ کنٹرول کر رہا تھا کوئی بھی انسان جو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے وہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی اگلا اونگلی پکڑا کے اس کو کامیاب کریں لیکن کئی طرح تازیم انسان جو ہے وہ بہت سی چیزیں ماننے تھا دوسرے کی شاید پریکٹیکلی آپ کی پارٹی اس طرح دیکھ رہی ہو ایک چیز پلیز یاد رکھنا پارٹی کا کسے کوئی تعلق نہیں ہے ایک چیز یاد رکھنا میں بار بار یہ سنتا ہوں کہ چیز دیکھیں وہ بڑا اچھا لیڈر ہے لیکن اس کے اڈوائزر برے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا اگر اکبر گریٹ لیڈر بنا تھا تو اس کے نورتن تھے وہ اسے لوگ ویسی چنے تھے جیسا وہ خود تھا تو یہ بالکل سٹیپڈ چیز ہے میرا اڈوائزر ہماری سارے فیسٹ پارٹی کے ہماری مشاورت سے ہوتے ہیں ہماری ایک جنرلی ڈیموکرائٹک پارٹی ہے ہم ساری ہماری کور کمیٹی میں بیٹھ کے ایک ہی چیز ہوتی ہے تو یہ پانگل پانہ یہ کہنا یہ اس لیے کوئی نہیں اس لیے کوئی شادی نہیں کرتا کہ کوئی نجیم ہوئی ہے یا آپ پرائیمیسٹر بن جائیں گے کسی نے کہا جی آپ شادی ہو جائے گی تو پرائیمیسٹر بن جائیں گے انہوں نے کہہ دیا مجھے کامران میں کبھی بھی اتنا میں پرائیم منسٹر کا شوقی نہیں تھا کہ اس کے لیے شادی کریں میں اس ملک کی خواب دیکھتا ہوں ٹھیک ہے جو میں پہلی پاکستان کی جنریشن ہوں کہ یہ بڑا عظیم ملک بن سکتا ہے مجھے خوشی ہے اور انشاءاللہ آپ دکھائیں گے جو خیبر پختول خواہ میں چینج آیا ہے حالانکہ ابھی پہلی باری تھی جو چیزیں ہم نے وہاں کر دی ہیں میں آپ جب یہ الیکشن قریب آئے گی ہم جرنلسٹ کو کہیں گے آپ خود جا کے دیکھیں لوگوں سے پوچھیں کہ چینج کتنا ہے ہم ایک عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں ہم اس ملک کو وہ بنانا چاہتے ہیں اس لیے پرائیم منسٹر اگر بنوں گا تو ایک مقصد کے لیے بنوں گا حالانکہ شادی کا اسپیکٹر ٹھیک ہے